درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے مالک بن حویرس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑے جب پہلی سیڈی پر چڑے تو فرمایا آمین پھر دوسری پر چڑے تو فرمایا آمین پھر تیسری پر چڑے تو فرمایا آمین پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے رمضان کا مہینہ پایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا آمین جبریل نے بدعا کی فرمایا پھر فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا یعنی ان کی خدمت نہیں کی ان کو راضی نہیں کیا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے میں نے کہا آمین دعا جبریل مانگ رہے ہیں اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے کہیے آمین میں نے کہا آمین ایک اور روایت میں آتا ہے وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا میں نے کہا آمین تو دلی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے اور اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا ذکر آ رہا ہے تو یعنی پورا لمبا درود نہیں یعنی مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں